کہ آپ ایسے جیو کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اپنی چانگیں کھلا لیتا ہے یا پھر کیا آپ نے ایسے جانور کے بارے میں سنا ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خود ہی ان کا کھانا بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ساتھ ہی کہ آپ ایسے جیو کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کی رشا کرنے کے لیے خود کو ہی کسی بوم کی طرح اڑا لیتا ہے اگر آپ ان انوکھے جیووں کے بارے میں نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو ایسے ہی انوکھے جیووں کے بارے بتانے والے ہیں اس لئے دوستے ویڈیو کو سکھ کرنے سے پہلے آپ سیندر کے ویڈیو کو لائک جو کر دیں تو دوستے ویڈیو کو سکھ کرتے ہیں بکس کی یہ پچاتی اپنے پیروں کو توڑنے کے لئے مسہور ہے ایسا اس لئے کنکی جب کوئی سیکاری جانور ان بکس پر حملہ کرتا ہے تو یہ اپنی لمبی ٹانگوں کو سیکار کے حوالے کر کے خود کی جان مچا لیتے ہیں ایسے میں سیکار کے ہاتھ ان بکس کی ایک ماتر بھراتی ہے وہیں ان انوکھوں کی یہ ٹانگ جلد ہی واپر نکلاتی ہے اور لیف فوٹڈ بکس ایک بار پھر سے عام جندگی جینا سل کر دیتی ہیں دنیا بھر میں کھائی جانے والے کریفز بھی موقع ملنے پر اپنے ہی سریر پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتی اور سمندر کی گہرائی میں یہ جیو اپنی جان مچانے کے لیے اکثر خود کے ٹانگوں کو سیکاریوں کے موں میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے نوت امریکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جانے والے چوہوں کی یہ پرجاتی عام چوہوں کی تلنا میں بہت الگ ہوتی ہے یہ چوہیں اپنے جیون کا جدتہ سمیہ پیڑوں کے کھوکھلے حصے میں بتاتے ہیں ان چوہوں کی پونچ کئی رنگوں میں پائے جاتی ہے وہیں چوہوں کے سریر پر کافی حد تک گیر جیسے رنگ پائے جاتے ہیں اس کے چلتے ان چوہوں کا نام یہ چوہ پڑا ہے ویسے یہ چوہیں دکھنے میں سندر کیوں نہ ہو پر سچائی تو یہ ہے کہ ان پر آئے دن ساپ اور دوسرے سکاری جیو حملہ کرتے رہتے ہیں اور ایسے میں یہ جیو خود کی جان بچانے کے لیے خود کی پونچ کو تیاغ دیتے ہیں عام طور پر اپنے جیدہ ترد سمیہ پیڑوں کے اوپر رہ کر بیٹانے والے یہ جیو بھلے ہی ننہ اکار کے لگے پر موقع ملنے پر یہ اپنے پریوار کے لیے جان کی قربانی دینے میں ایک بار بھی نہیں سوچتے ایسا اس لئے کیونکہ جب کوئی جیو یا کوئی ننہ کیڑا مکوڑا فرشت کے گھروں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس سکاری کے قریب آتے ہی اپنے سریر سے ایک ایسا فریوڈ نکالتے ہیں جو بہت ہی چپا ہوتا ہے اور اس قرآن سکار کرنے آیا کیڑا اسے فریٹ سے چپک جاتا ہے اور پھر وہ سکاری کتنی بھی کوشش کر لے وہاں اس فریٹ سے نکال نہیں پاتا وہ سکاری اور اپیٹس دونوں کی جان چلی جاتی ہے ان کے پریوار کی جندگی بجھ جاتی ہے سیلمینڈرز کیا کے ساتھ ساتھ چائنہ اور اس کے آس پاس کی علاقوں میں پائے جانے والے سیلمینڈر کی بجھاتیاں جہاں جمین پہ پائے جاتی ہے تو کئی ایسی بھی ہیں جو پانی کے اندر بھی رہ کر اپنی پوری جندگی بجھاتی ہیں جمین پہ رہنے والے ان جیووں کی پریجاتیاں اپنے رنگ بے رنگیں سریر کو اور زیادہ جراؤنا بنا کر اپنے دسمان کو جرانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن کئی بار خود کی جن مچانے کے لیے اور اپنے بچوں کی جن مچانے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی سکاری کے حملہ کی جانے کے بعد یہ اپنی پوچھ تیار دیتے ہیں اور کچھ دن بعد پھر ان کی پوچھ نکال آتی ہے تو دوستو ویڈیو کو ایسی لگ کے انجھے جو بتائیں اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بگل گھنچیں تو مجھے دیکھ رہے نئے ویڈیو کے ساتھ take care